اسلام علیکم سٹورنٹس خانس اکیڈمی میں آپ تمام طلبہ کا خوش آمدید ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نووی جماعت کے علمی ریاضی حصہ دورم کا دوسرا سبق متوازی خطوط پیرلل لائنز اب یہ سبق پڑھنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے جو آپ نے آٹھوی جماعت میں پڑھے ہیں آٹھوی جماعت میں آپ نے دوسرا سبق جو پڑھے ہیں اس میں بھی سبق کا نام متوازی خطوط ہی تھا اور خطے تکاتے کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے تو تھوڑا سا وہ اعادہ کرنا ہے آپ کو تو یہاں پر دیکھئے جب سبق کے شروعات ہوتی ہے تو کیا بولا جاتا ہے کہ آئیے ذرا یاد کریں کیا ہے اگر ایک مستوی پر اگر دو ایسے خطوط ہو جو ایک دوسرے کو کتا نہیں کرتے تو ہم اسے متوازی خطوط کرتے ہیں دیکھیں ایک مستوی بنا کر یہاں دکھایا گیا ہے اور دو خط ہے خط L اور خط M تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مستوی ہے اس مستوی پر یہ دو خطوط ہے یہ گزرک پتہ نہیں کر رہے ہیں تو انہیں ہم متوازی خطوط کہیں گے فیلال ایک پریکٹیکل وے میں یعنی ایک تجرباتی طور پر اگر ایک کھڑکی جس کے اندر سلاخیں لگی ہے تین سلاخیں ہیں اور ایک لکڑی دیشی اگر اس طرح سے پکڑی جائے تو جس طرح سے نظر آئے گا کہ یہ جو سلاخیں ہیں یہ متوازی خطوط کو ظاہر کریں گی اور جو لکڑی ہے وہ خطے تکاتے تکاتے کو ظاہر کریں گی تو آپ کو ایک بات یہاں دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی دو خطوط کو یا متوازی خطوط کو اگر کوئی تکاتے کتا کرتا ہے تو اس میں آنڈ جوڑیاں جو ہے وہ زاویوں کی بنتی ہے دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ اگر خط L اور M کو نقطہ خط N جو تکاتے کا کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے 8 جوڑیاں 4 A B C D اور E F G H یہ 8 جوڑیاں زاویوں کی بنتی ہے اب اس میں زاویے کون کون سے بنتے ہیں یہ بھی ہم نے 8 بھی جماعت میں بلکل پڑے ہیں اگر آپ نے وہ چیز آپ کو نہیں پتا ہے اگر آپ ریویزن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی پلیلسٹ میں جائیے جب بھی کوئی ویڈیو دیکھنا ہو تو پلیلسٹ میں جائے کریں آپ اور وہاں سبق کا انوان کو دیکھا کریں ڈھونڈا کریں زیادہ مشکل نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کو مل جائے گا اور آپ دیکھ سکیں گے اس کا جو زاویوں کی جو جوڑیاں ہوتی ہیں متوازی خطوط سے بننے والی یا دو خطوط کے ذریعے اور تکاتے کے ذریعے بننے والے جو زاویوں کی جوڑیاں ہیں وہ ہم نے وہاں پر سمجھایا ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ لیجئے پھر انشاءاللہ اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کا کونسپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا تو بہرحال یہاں پر آپ کو ایک چیز دیکھنا ضروری ہے کہ نظیری زاویوں کی جو جوڑیاں ہیں یہاں پر کچھ ہمیں لکھنی ہے اور متبادلہ زاویوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں داخلی اور خارجہ اس کی بھی جوڑیاں یہاں لکھی ہیں اور تکاتے کے ذریعے جو ہے داخلہ زاویہ کی جوڑیاں ہیں وہ یہاں لکھی ہیں تو چلیے ہم یہاں پر آپ کو پہلے بتاتے ہیں اب آپ اگر غور کریں تو یہاں پر دیکھیں نظیری زاویہ کیا ہے آٹھوی جماعت میں آپ نے بلکل پڑھا ہوگا دیکھیں میں بار بار یہی کہوں ہوں بیسک چیز ہے آٹھوی میں جو چیز پڑھتے ہیں اسی کا آگے ایادہ ہوتا ہے تو ہم ایادہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بیسک وڈیو ہے سبق نمبر دو کا تو دیکھیں نظیری زاویہ کیا ہوتے آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم نے سمجھایا تھا الگ الگ شیپ کے ذریعے کہ جو شیپ ایف بنتا ہے ایف اور فش ایف شکل جو بنتی ہے اس میں جو زاویہ آتے ہیں اسے ہم کیا کہیں گے نظیری زاویہ تو دیکھیں یہament اپن دی اور ایچ ایک دیا ہوا ہے ایچ تھا الٹہائف بند رہا ہے تو یہ زاویہ اور یہ زاویہ وہ آ ambigu دی اور اے بھی بن رہے ہوں اسی طرح سے ا ای اور بھی بنیں گے تو اہám پر ہم کیا لکھیں گے زاویہ اے لکھیں گے اب کیا وہ لگا ہے ? زاویہ سی زاویہ سی اور زاویہ جی جویں مطمئنسل رہیں گے نظری زاویہ کی مطلب جوڑیاں رہی گی ہو اور زاویہ ب کے ساتھ زاویہ ایف نظری زاویہ کی جوڑیاں ہے تو اس طرح سے دو خطوط اور ایک تکاتے سے اتنی نظری زاویہ کی جوڑیاں بنتی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ آگے جب ہم مشکی سیٹ 2.1 حل کریں گے تو آپ کو یہ جو ہے نظری زاویہ کی جوڑیاں لکھتے آنا چاہیے اب دیکھیں دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پر متبادلہ زاویہ ہم نے جو بیسک ویڈیو پڑھایا ہے اس کے اندر متبادلہ زاویہ جو پہچان ہے ہم نے زیڈ کے طور پر سمجھائی ہے اس طرح سے زیڈ بنتا ہے الٹا زیڈ بھی بنتا ہے تو دو جو ہے وہ زاویہ بنتے ہیں متبادلہ زاویہ تو داخلی الگ ہوتے ہیں اور خارجاتے ہیں تو دیکھ آپ دیکھ لیجئے داخلی زاویہ کیسے ہوتے ہیں زاویہ سی اور ای سی اور ای دیکھیں زیڈ بن رہا ہے اس طرح سے سی اور ای یہ ہے داخلہ متبادلہ زاویہ ویسے اسی طرح سے ب اور ایچ پہ یہ اندر کی طرف بن رہے ہیں اب خارجات متبادلہ زاویہ کیا ہوں گے دی اور ایف دیکھیں یہ ادھر پہ اور یہ ادھر پہ تو یہ باہر کی طرف بن رہے ہیں اس لئے خارجات اسی طرح سے ا اور جی بھی ہوں گے خارجات متبادلہ زاویہ کی جوڑیہ اب اس کے بعد آتا ہے تقات ہے کہ ایک جانب کے داخلہ ذاوی کی جوڑیا ہے تو سی اور ایچ جو ہے جس میں سی بنتا ہے داخلہ ذاوی کی جو ہم نے آپ کو بیسک ویڈیو ہوتا ہے کہ داخلہ ذاویوں جو ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں ایسے داخلہ ذاویوں سی اس کی نشان ہے سی یہاں کہاں ہے سی اور ایچ ہے اور بی اور ای ہے دیکھیں سی اور ایچ اور بی اور ای تو اس طرح سے داخلہ دعوی کی جو جوڑیاں ہیں کہ اس طرح سے پیچھانے جاتی ہے یہ شکل کے ذریعے آپ یہاں سیکھ سکتے ہیں تو امید ہے جو بیسک ہے آپ کا اچھا خاصا قیادہ ہوا ہوگا اس کو بار بار دیکھ کے سیکھئے ریپیٹ کیجئے تاکہ آپ 2.1 کے جو پاس سوال ہے وہ اچھے طریقے سلک سکتے ہیں ویسے آپ کا کچھ اور چیزیں جان لینا بہت ضروری ہے آپ کے اس صفحہ نمبر 13 پر نیچے کی جانب دیکھیں کچھ اہم خصوصیات ہے یہ جان لینا آپ کے لئے بہت ضروری ہے سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پر کیا بولا گیا ہے کہ ایک پہلی پوائنٹ ہے کہ دو خطوط دو خطوط ایک دوسرے کو قطع کریں تب متقابلہ زاویے متماسل ہوتے ہیں اب متقابلہ زاویے کیا ہوتے ہیں دیکھو اچھو پہلا پوائنٹ کیا بولا گیا ہے یہاں پر پہلا پوائنٹ یہ بولا گیا ہے کہ اگر دو خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں تب متقابلہ ذاویے متماثل ہوتے ہیں متقابلہ ذاویے جو ہوتے ہیں نورمالی کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں ایکس کی روپ میں نظر آتے ہیں تو ہم اسے متقابلہ ذاویے کہتے ہیں تو جب بھی ایسا شیپ ذاویے کا نظر آتے ہیں اسے متقابلہ ذاویے کہیں گے متوقع حدود کے درمیان میں ایک طاقتے کے ذریعے ہی بنتے ہیں نمبر دو دوسرا ہے پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ خطی جوڑی کے زاویے ایک دوسرے کے متمیم ہوتے ہیں متمیم کا مطلب ہوتا ہے ایک ساسی مان لیجئے دیکھو اس طرح سے اگر ایک ہی خط پر جو کر دو زاویے بن رہے ہیں تو ان دنوں کا جو مجنوع ہوتا ہے وہ متمیم ہوتا ہے یعنی ایک ساسی ہوتا ہے پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے ہے یا کیا لکھا ہے کہ جب نظیری زاویے زاویے کی ایک جوڑی اگر متمحاصل ہو تب نظیری زاویے کی جو باقی تمام جوڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی متمحاصل ہو جاتی ہیں تیسرے پوائنٹ میں یہ پوائنٹ کلیر ہوتا ہے پھر چوتھا پوائنٹ کیا ہے جب بادلہ زاویے کی ایک جوڑی متمحاصل ہو تو باقی جو بادلہ زاویے کی جوڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی متمحاصل ہو جاتی ہیں بلکل نظیری زاویے کی طرح اور جب تک آتا ہے کہ ایک ہی جانب داخلہ دعوی کی پیمایش اگر 180 ہے تو تب داخلہ دعوی کی دوسری جانب یہ جوڑیاں ہوتی ہے ان کی پیمایش کا مجموعہ بھی 180 ہی ہوتا ہے تو یہ پوائنٹ جو ہے بہت مین پوائنٹ ہے جو آپ کو مشکی سیٹ 2.1 کے سوالات حل کرنے کے لئے بہت کارامت صاحب ہوتے ہیں تو یہ ریویزن کر لینے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں مشکی سیٹ 2.1 کی طرف تو دیکھیں بچھو اب مشکی سیٹ 2.1 شروع ہو چکی ہے اور ہمارے سامنے سوال نمبر ایک بھی موجود ہے شکل بنی ہے یہاں پر بھولا گیا ہے کہ خط رپ کے متوازی خط مس ہے دیکھیں رپ مس متوازی ہے اور یہاں پر ڈی کے دیکھیں یہ ڈی کے خط ہے یہ تکاتے کا کام کر رہا ہے اور ایک زاوی پیمایش ڈی ایچ پی ڈی ایچ پی کے پیمایش کی تھی 85 ڈگری 85 درجہ دی گئی ہے ڈی ایچ پی کے درجہ دی زاوی суп цی ہٹیں تو پہلے کیا ہے ر ڈی ایچ پی آر ایچ ڈی اینی یہ طرف کا زا 이유 م 알�gam کرنا ہے اور دوسرا ہے پی ایچ جی پی ایچ ڈی یعنی یہ زاویہ پھر اس کے بعد ہے ایچ جی ایس ایچ جی ایس یعنی یہ زاویہ اور وی جی کے ایم جی کے ایم جی کے ایم جی کے یہ معلوم کرنا ہے تو یہ سوال جو ہے وہ بہت آسان ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ابھی جب سیکھا تو حضرت یہاں سے ہم شروع کریں گے تو پہلے بتائیں گے کہ جو خطی جوڑی کے ساگے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی جو ہم لوگوں کو معلوم کرنا ہے آر ایچ ڈی اور دوسرا ہے ڈی ایچ پی ڈی ایچ پی یہ دونوں ملکے کتے ڈی ایچ ڈی گری ہوں گے یہاں پہ وجہ کیا گی خطی جوڑی کے زاوی ہے خطی جوڑی کے زاوی ہے اس طرح سے لکھنا ہے اب اس میں ہمیں ڈی ایچ پی کی مجھ ہوئے 85 دی گئی ہے تو ہم کیا کریں گے 85 رکھ دیں گے اور جو معلوم کرنا ہے وہ آر ایچ ڈی ہی رہے گا آر ایچ ڈی ایک کام کریں ہی رکھیں ایک سو سی کے مائنس میں 85 کو لگے جائیں تو ایک سو سی میں سے 85 جب مائنس ہوگا تو 95 ڈی گری آر ایچ ڈی آ جائے تو پہلا پوئنٹ آپ کا حل ہو گیا یہاں پر دوسرا ہے پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی اب آپ ایک بات یاد رکھیں ہم نے متقابلہ زاوی کی جوڑیاں پڑھی تھی ہم نے متقابلہ زاوی کی جوڑیاں پڑھی تھی دیکھیں یہاں پر ایکس بن رہا ہے آر ایچ ڈی اور پی ایچ ڈی یہ ایکس بن رہا ہے اس طرح سے تو یہ زاویہ اور یہ زاویہ متقابلہ زاوی کی جوڑی ہوگا ہم یہاں لکھتے ہیں آر ایچ ڈی یہ برابر ہوں گے اس سے پی ایچ جی سے اور یہاں وجہ کیا لکھیں گے متقابلہ زاویہ تو اس طرح سے آر ایچ ڈی ہم نے نائنٹی فلا ہے اس طرح سے جو پی ایچ ڈی ہے وہ بھی نائنٹی فائیو ہو جائے گا تو پوائنٹ نمبر جو دو ہے ہمارا یہ بھی ثابت ہوگا نمبر تین ایچ ڈی ایس ایچ ڈی ایس اب آپ گوھر سے دیکھیں نظیری زاویہ کی جوڑیا ہم نے پڑے تھے تو ڈی ایچ پی زاویہ جتنا ہوگا برابر ہوگا ایچ ڈی ایس سے ایچ ڈی ایس یہاں لکھیں گے نظیری زاویہ کی جوڑیا نظیری زاویہ اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے تو ایچ ڈی ایس کی قیمت کتیا ہے جائے گی جتنی ڈی ایچ پی کی ہے ڈی ایچ پی کتنا دیا ہے سوال میں ایٹی فائی تو ایچ ڈی ایس کیتنا ہوگیا ایٹی فائی تو پوائنٹ نمبر تین بھی ختم ہوگئے چھوٹا ہے نا سیمپل آسان ہے نمبر تین دیکھئے چوتھا دیکھئے ایم جی کے ایم جی کے اب ہم نے جو سبق کی شروعات میں دو زاویہ کی جوڑیاں ایسی دیکھی ہے خارجہ متبادلہ زاویہ تو تو جتنا ڈی ایچ پی ہوگا اتنا ڈی ایچ پی ہوگا اتنا ڈی ایم جی کے ڈی ایم جی کے بھی ہوگا کیا لیکن ہم یہاں پر خارجہ متبادلہ زاویہ خارجہ متبادلہ زاویہ تو اس حضر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ایچ پی کے برابر ہوگا یعنی ایٹی فائی ڈگری پچھتی درجے تو سوال نمبر ایک انڈ ہوگیا کس کی بنیاد پہ حل ہوا ہم کو زاویہوں کی تعریفیں اور اس کے شیپس یاد تھے اس لئے تب جا کے ہم نل کی تو یہ آپ بھی حل کر سکتے ہیں بیسک آپ کا اگر آپ نے پڑا ہے زاویہ کے بارے میں نام آپ کو پتا ہے اور ان کے شیپس آپ کو یاد ہے شکلیں آپ کو یاد ہے تو ہی آپ یہ سوالات حل کر سکیں گے چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف تو دیکھیں بچھو ہمارے پاس سوال نمبر دو کیا لکھا ہے شکل بنی ہے یہاں پر جس میں پی اور کیو خط جو ہے وہ دونوں متوازی ہے اور خط ایل اور ایم یہ دو خط جو ہے وہ تاکاتے ہیں دونوں متوازی خطوط کے کچھ زاویوں کی پیمائش دی گئی ہے جیسے کہ یہ اور یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ شکل میں دی گئی معلومات کی بنا پر ای بی سی اور ڈی یہ زاویوں کی پیمائش ہمیں معلوم کرنی ہے تو آپ ذرا گوھر سے ڈھیان دیجئے یہاں پر سب سے پہلا جو زاویہ اگر ہم معلوم کرنے کے کوشش کریں گے تو دیکھو یہاں پر یہ آدھا چاندہ بنتا ہے یعنی خطی جوڑی کے زاویہ اگر یہاں دیکھتے ہیں ہم کو تو 110 اور پلس اے کتنا ہو جائے گا 180 ہو جائے گا تو ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے جب solution شروع کریں گے زاویہ اے جو ہے جمع 110 equal to 180 ہوتا ہے کس بینہ پر خطی جوڑی کے زاویے کی بینہ پر خطی جوڑی کے زاویے ایسے لکھنا ہے پھر اس کے بعد کیا کریں گے ہم زاویہ اے کو یہاں رکھیں گے 180 کے مائنس میں 110 کو لے جائیں گے تو کتا آ جائے گا ستر تو زاویہ اے کی قیمت کی تیا گئی ستر آگئی اب آپ یہاں پر غور کیجئے اگلا زاویہ جو ہمیں معلوم کرنا ہے جس کے زاویہ بھی اگر ہمیں معلوم کرنا ہے یعنی زاویہ بی یہ برابر ہو سکتا ہے لیکن پہلے ہمیں اس زاویہ کی قیمت معلوم کرنا پڑی گی تو ہمیں یہ زاویہ کیسے معلوم ہوگا آپ غور سے دیکھئے یہ داخلہ زاویہ بن رہا ہے اس طرح سے دو متوازی خطوط کے اندرونی طرف ٹرانسورسل یعنی تقاتے کے اندرونی طرف بننے والے زاویہ وہ داخلہ زاویہ کلاتے ہیں تو 110 جمع یہ equal to یہ بھی ان کا مجموع مطمیم ہوتا ہے یعنی 180 ہوتا ہے تو مان لیجے اگر میں یہ زاویہ کو x دے دیتا ہوں x تو ہم یہاں بتا سکتے کہ اگر خط پ متوازی ہے خط کیوں کے اور خط ل جو ہے تقاتے ہے خط ل تقاتے ہے تو اس طرح سے لکھ دیں گے ہم تو ہم یہ داخلہ زاویہ کی برمائشی یعنی جیسا 110 جمع زاویہ x جس کو میں نے بتایا ابھی equal to 180 ہوتا ہے داخلہ زاویہ کی جوڑیوں داخلہ زاویہ کا مجموعہ یا داخلہ زاویہ اندرونی داخلہ زاویہ جو ہم نے پہلے basic ویڈیو میں بھی پڑھا ہے x یہاں رکھیں گے 180c کے minus میں 110 کو لے جائیں گے تو یہ بھی کتا جائے گا 70 آ جائے گا تو زاویہ x کتا آ گیا 70 آ گیا اگر گھر سے دیکھیں گے شکل میں x 70 آ گیا اب یہ متقابلہ زاویہ کی جوڑیہ ہے تو زاویہ x جو رہے گا وہ برابر رہے گا زاویہ b سے اس لئے زاویہ b جو رہے گا وہ بھی 70 درجہ آ جائے گا ہے نا تو یہاں پر زاویہ b کی کیمت بھی 70 درجہ آ گئی اب باری آتی ہے زاویہ c اور d کی تو غور سے دیکھیں اگر میں اس زاویہ کو یہاں پہ وجہ لکھنا پڑے گی متقابلہ زاویہ اب آگے دیکھیں اب زاویہ a اور b معلوم ہو گئے آگے دیکھیں ان کے بعد ہمیں شکل میں معلومات ملتی ہے کہ دیکھو یہ زاویہ جو ہے جو 115 دیا گیا اور زاویہ c جو ہے یہ برابر ہو جائیں گے یعنی زاویہ c کی مد بھی 115 جائیں گے کیونکہ نظیری زاویہ دیکھیں گے نظیری زاویہ نظیری زاویہ کی جوڑیہ ہیں تو ہم لکھیں گے زاویہ c برابر 115 درجے ہم لکھیں گے نظیری زاویہ نظیری زاویہ کی جوڑیہ پھر اس کے بعد تین زاویہ معلوم ہو گئے اب زاویہ d معلوم کرنا ہے گوھر سے دیکھیں زاویہ d جمع زاویہ 115 equal to کیتا ہے کہ 180 ہوگا خطی جوڑی کے زاویہ پہلا پونٹ جیسے حال کرتے ہیں خطی جوڑی خطی جوڑی کے زاویہ ایسے لکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے زاویہ ڈی جو معلوم کرنا یہاں رکھیں گے 180 کے مائنس میں 115 کو بھیجیں گے تو کتنا ہو جائے گا یہ 180 میں سے 115 آگیا تو 65 زاویہ ڈی کیتا آگیا 65 اس طرح سے ہمارے میں زاویہ ا زاویہ ب زاویہ س اور زاویہ ڈی ان تمام کی ویلیو آگئی ہیں کس بنیاد پہ معلوم کریں ہم نے زاویہوں کی خصوصیت کے مطابق خطی جوڑی کے زاویے داخلہ زاویے متبادلہ زاویے نظیری زاویے چار چیز کا استعمال ہوئی سنگی ہے تو یہاں پر ہم ہر سوال کے آخر میں آپ کو یہی بولیں گے بیسک سبق کا شروعات میں جو دیا گیا ہے وہ پہلے پڑھنا زاویہ ہے آپ کو نظیری زاویے کی جھوڑیاں پتا ہونا چاہیے آپ کو متبادلہ زاویے کی جھوڑیاں پتا ہونا چاہیے آپ کو جو داخلی زاویہ ہے اور متبادلہ زاویہ ہے خارجہ متبادلہ زاویہ ہے داخلی متبادلہ زاویہ ہے آپ کو جوڑیوں کی طرح پتا ہونا چاہیے چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف چلیے سوال نمبر تین دیکھیں کیا لکھا گیا ہے شکل بنی ہے یہاں پر خط L اور خط M یہ بھی متوازی ہے خط N اور P بھی متوازی ہے ایک دوسرے کو اور دوسرے کو ایک دوسرے کو قطع کر رہی ہیں خط تو اس میں کچھ زاویہ دکھائے گا ہے جیسے A, B, C ہمیں صرف یہ زاویہ کی ممہش دی کے لئے جو 45 دیا گیا ہے اگر ہم متقابلہ زاویہ کی خصوصیت کے استعمال کر رہے ہیں تو دیکھو یہ زاویہ بھی 45 ہو جائے گا 45 ہو جائے گا یہ 45 ہو جائے گا یہ بھی 45 ہو جائے گا مان لیجئے یہ زاویہ X ہے اور جب یہ X کی عمت آ جائے گی یہ زاویہ کی ممہش آ جائے گی تو A بھی معلوم ہو جائے گا داخلہ زاویہ کی ممہش سے پھر جب A آ جائے گا تو B بھی آ جائے گا اور B آ جائے گا تو C تو آ ہی جائے گا نظیری زاویہ تو ایسا کرتے کرتے سب آ جائیں گے دیکھو شروعات کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ زاویہ X جس کو میں نے بھی فرض کیا ہے وہ 45 درجے ہیں کس بنیاد پر متقابلہ زاویہ کی جوڑیاں متقابلہ زاویہ ایک بار پھر سے میں بتا دوں متقابلہ زاویہ کس کو کہتے ہیں ایسا X بنتا ہے نا تو اس طرف اس طرف آ لے یا پھر اس طرف اس طرف آ لے اس کو متقابلہ زاویہ بلتے ہیں چلیے زاویہ X کی قیمت آ گئی اب ہم کیا کریں گے داخلہ زاویہ کی جوڑیاں کا مجموعہ کیتا ہوتا ہے متقابلہ زاویہ X جمع زاویہ A کیتا ہوتا ہے نا 180 180 وجہ کے لکھیں ہیں داخلہ زاویہ کا داخلہ زاویہ کی جوڑیاں یعنی اس کا زاویہ کا مجموعہ تو زاویہ X کی طرف آ جائے گا 45 زاویہ A یہاں رکھیں گے 180C یہاں رکھیں گے زاویہ A یہاں رکھیں گے 180C کے منس میں 45 کو بھیج دیں گے 35 زرجے کتنا بچے گا 135 135 بچے گا زاویہ A کی کی مت آ گئی اسی طرح سے زاویہ A بھی برابر ہوتا ہے زاویہ B کی یہ بھی کیا ہے متقابلہ زاویہ کی جوڑی ہے متقابلہ زاویہ تو اس لئے زاویہ B بھی کتا رہے گا 135 اگر نہیں ہی رہے گا آچھا اب آپ گھر سے دیکھئے یہاں پر دو متوازی زلوں کو دو کاتے خط قطع کر رہتے ہیں وہاں پر نظری زاویہ بن گا زاویہ C برابر رہے گا زاویہ B کے یہاں لکھیں گے نظری زاویہ اس طرح سے لکھنا ہے تو اس طرح سے آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ زاویہ C بھی کتا رہے گا 135 تو کتنا سیمپل اور آسان ہے صرف زاویہوں کی بارے میں معلومات ہونا چاہیے بس تو یہاں سوال نمبر تین ختم ہو گیا چلے سوال نمبر چار کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر چار میں کیا دیا گیا ہے ہمیں بولا گیا ہے PQR اور XYZ کی ساقین ایک دوسرے کے متوازی ہے اچھا یہ جو دو زاویہ بن رہے ہیں ان کی ساقین جو بنی ہوئی ہے جو شوائیں بنی ہوئی ہے دوسرے کے متوازی دیکھوں YZ متوازی QR کے اور YX متوازی ہے QP تو بولتا ہے ثابت کیجئے کہ زاویہ PQR PQR یہ زاویہ ہیں اور اگر XYZ یہ دنوں متوازیل ہوتے ہیں تو زاویہ متوازیل بتانے کے لیے ان میں ایک چیز common ہونا ضروری ہے مشترگ ہونا ضروری ہے جیسے ہم جیسے کہ کاتے خط جو بولتے ہیں تو یہ کاتے خط تو یہاں ہے نہیں تو ہمیں ایک کاتے خط سمجھلے یہ بنانا پڑے گا YZ کو اس طرح سے آگے بڑھائیں گے عمل کر رہے ہیں اس طرح سے آگے بڑھائیں گے اس کو تو ہم کیا کریں گے یہ جو شوہ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے اس طرح سے مان لیجے point N تک آگے بڑھائیں گے اور یہ جس PQ کو جس point پر کتا کر رہا ہے یہ کاتے خط اس کو point M دے دیں گے تو یہ کاتے خط بن جانے کی وجہ سے ہم یہ زاویہ کی جو جو جوڑیاں ہیں متوماسل ثابت کر سکتے ہیں دیکھو کیسے جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو آپ کو یہاں بتانا ملے گا عمل عمل کیا کریں گے کہ YZ کو بائیں جانب بائیں جانب آگے بڑھائیں پر جب بائیں جانب آگے بڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا پورا NZ بن جائے گا NZ جو ہے وہ متوازی ہو جائے گا اس سے QR سے دیکھیں یہ NZ QR سے متوازی ہو گیا ہے تو یہاں پر جب متوازی ہو جاتا ہے تو ایک زاویہ کا ذکر ہوتا ہے جسے ہم نظری زاویہ کرتے ہیں جیسے کہ PMZ پہلا ہے PMZ شکل میں دیکھیں PMZ یہ زاویہ یہ متوازی سے ہم بتائیں گے کس کے ساتھ PQR کے ساتھ PQR کیا لکھیں گے آپ نظری زاویہ نظری زاویہ یہ لکھتے ہیں پہلا پوائنٹ پھر ہم بتائیں گے دوسرا پوائنٹ جو ہے کیونکہ یہاں پر PM جو ہے PM یا PQ یہ متوازی ہے XY کے تو اس کی بنیاد پر ہم دوسرا پوائنٹ کیا بتائیں گے کہ زاویہ جو PMZ ہے PMZ یہ متوازی ہے ایک اور زاویہ ہے نا XYZ سے دیکھیں گے اس زاویہ سے XYZ سے یہ بھی نظری زاویہ کی جوڑی ہے اگر نہیں دکھا ہی دی رہے تو آپ کو آواز آرہی ہوگی میرے پیچھے لکھا جا رہا ہی ہے نظری زاویہ نمبر تین اب اگر تیسرے منٹ میں دیکھا ہم کیا لکھنے والے ہیں PMZ PQR کے برابر ہے یہ PMZ XYZ کے برابر ہے تو یعنی یہ دونوں زاویہ پوائنٹ نمبر ایک اور دو کی مطابق زاویہ PQR متماسر ہو جائے گا زاویہ XYZ سے مساوات ایک اور دو سے کہلے ہی اگر مساوات ایک اور دو سے یہی ثابت کرنا تھا نا صرف ہم نے کیا کیا ایک چھوٹا سا عمل کیا ہم نے وہ یہ کہ جو شوان تھی اس کو آگے بڑھا کے کاتے خط بنا دیا ہم کیونکہ کاتے خط جب بنتا ہے تب ہی جا کر ہم یہ تمام زاویہ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ نے جب شروعات میں ہم نے جب پڑھایا تھا تب ہی آپ نے گوھر کیا ہو گا کہ ایک کاتے خط جو ہے کومن تھا اور جو ہمیں شکل بنا کے دکھائی گئی تھی کتاب میں کہ وہ ایک کھڑکی ہے کھڑکی میں تین سلاکھیں ہیں اور ایک ترشی لکڑی اگر رن دی جائے جو کہ کاتے خط کے کام کرے گی تو وہاں پر آنٹ زاوی بنتے ہیں تو فلال ہمیں تو یہاں دو ہی زاوی کی ضرورت تھی تو ہم نے ایک کاتے خط بنائے اسی لئے ہم نے عمل کی تو اس طرح سے سوال نمبر جو چار ہے ہمارا یہاں end ہو جاتا ہے چلیے اب سوال نمبر پانچ کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھو بچھو اس مشک کا جو آخری سوال ہے سوال نمبر پانچ اب ہم وہ دیکھنے جا رہے ہیں کیا دیا گیا ہے اس میں اے بی اور سی بی جو ہے وہ خط متوازی ہے جس میں پی کیو جو ہے کاتے خط کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں ایک ہی زاویے جو ہے دیکھو بی آر ٹی یہ ہی دیا گیا ہے ایک سو پاچ اور ہمیں کہتا ہے کہ باقی جو مندر ازل نام لے گیا ہے دیسے اے آر ٹی یہ ہے یہ زاویے معلوم کرو سی ٹی کیو سی ٹی کیو یہ معلوم کرو اور پی آر بی پی آر بی یہ معلوم کرو تو اس طرح سے جو ہے ہم کو یہ تمام زاویے کی پہمائشیں معلوم کرنے گا سب سے پہلے اگر آپ حل کرنا جب شروع کریں گے دھیان سے دیکھیں خطی جوڑی کے زاویے آپ کو نظر آ رہے گا یہ ایک سو پانچ ہے تو یہ جب مل جائے گا تو ایک سو سی ہو جائے گا پورا ہم اے آر ٹی معلوم کریں گے یعنی پونڈ نمر ایک آمارا معلوم جائے گا آپ کو ایسا لگے گا اے آر ٹی جمع زاویہ بی آر پی بی آر ٹی ایکوال ٹو ون اٹ یہاں لکھیں گے یہ ہے نظری زاویہ کھتی جوڑی کے زاویے کو بھی ماہو کرنا ہے کھتی جوڑی کے زاویے کھتی جوڑی کے زاویے تو کھتی جوڑی کی زاویے میں ایک سو پانچ ہے ایک vadو ایک سو اسی ہے اب جو معلوم کرنا ہے اے آر ٹی ہم یہاں رکھتے ہیں اے آر ٹی اب اے آر ٹی یاں رکھیں گے ایک سو پانچ relatable کس او اسی کے منس میں لے جائے گی کتنا بچے گا 75 75 پچھتنا درجے تو زاویہ ART کتنا آگیا 75 تو کوئنٹ نمبر ایک ہوگی اب CTQ CTQ اگر آپ گوھر سے دیکھیں ART اور CTQ دونوں برابر ہوں گے نظیر زاوی کی جوڑیاں ہو کیا ہے نظیر زاوی نظیر زاوی تو جتنا ART ہے اس لئے CTQ بھی کتنا رہا اتنا ہی رہا 75 دیگری تو نظیر زاوی کی پرمایش کی بنیاد پر یہ زاویہ ART ہے ہم نے نظیر زاوی کی پرمایش بتایا تھے کیسا دیکھتے نظیر زاوی کی لوڑیاں ایسا F بنتا ہے نا ULTA F سیدھا F بھی بنتا ہے ایسے ایسے تو یہ آپ کو شیف سی یاد رہنے اس سے بھی یاد رہ سکتا ہے اچھا CTQ ہو گیا دوسرا پونڈ ہو گیا تیسرا پونڈ کیا ہے DTQ DTQ دیکھو یہ بھی نظیر زاویہ جتہ ہے یہ 105 ہے یہ بھی 105 نظیر زاویہ بنتا ہے دیکھو ہم بتائیں یہاں پر زاویہ DTQ جو ہے وہ برابر رہے گا 105 درجے نظیر زاویہ نظیر زاویہ تو DTQ بھی ہو گیا نمبر تین PRB PRB اگر آپ گوھر سے دیکھئے زاویہ ART کی کمت ہم کو معلوم تھی کتنے لائے تھے ہم نے 75 اور زاویہ ART برابر ہوگا زاویہ PRB سے کیوں معلوم ہے وہ X بنا رہا دیکھو ایسے اور ایسے یہ زاویہ یہ زاویہ برابر ہو جائے گا دیکھو یہ ہے متقابلہ زاویہ کی جوڑیا کیا بلتے سے متقابلہ زاویہ کی جوڑیا متقابلہ زاویہ اسی لیے جتا ART اتنا PRB بھی رہے گا کتنا ART کتنا تھا 75 PRB بھی 75 تو اس طرح سے کتنا easily ہم نے چاروں پوائنٹ حل کر لی تو یہ مشک جو ہے بہت آسان ہے اور یہ پوری depend کرتی ہے آپ کے زاویہ کی knowledge کی بنیاد زاویہ کی بارے میں سب سے پہلے پڑھ لینا پھر اس مشک کو آگے حل کرنا اور امید آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سمجھنا آیا ہوگا اس کو بینا دیکھیں بھی آپ حل کرنی کوشش کریں اور اس کے جیسے جو سوالات ہیں مجومہ صلت سے وہاں سے لے کر حل کریں آپ اور اس ویڈیو کو آپ دیکھ لینے کے بعد دوسرے ضرورت مند بچوں تک بھی پہنچائیے ساتھ میں مل کر دیکھیں بیٹھ کر اور اس کو بک میں اتاریں اور ایسے مزید ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چینل پر بنے رہیے یہاں پر پورا سیلیبس آپ کو ملے گا اور دسوی کا سیلیبس تو ہم نے پورا ڈالی دیا آپ لوگ کے لیے اسی طرح سے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے اور ہماری فیملی کو بڑا کیجئے چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ اسلام علیکم